السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی آج بننی جا رہا ہے کوپ وی تریانہ میں طووہ بینڈی مسالے والی بینڈی بنائیں گے طووے پہ تو میں نے آئل ڈالا اور ایک عدد پیاز میں نے گریٹ کر کے ڈالا اسے تھوڑا سا ہلکا سا کوپ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی کٹی ہوئی بینڈیاں جی ہاں ویوورز یہ بہت سمپل ریسپک ہیں سمپل انگریڈین سے بننے والی مگر اس کا ٹیسٹ ہوگا لا جواب کیونکہ یہ بن رہی ہے طووے پہ کبھی آپ نے طووے پہ بینڈی فرائی تو وہ خالی تو کی ہوگی جو تلیوی بینڈیاں ہوتی ہیں مگر مسالہ بینڈی کبھی آپ نے طووے پہ ٹرائی کی ہاں اگر نہیں کی تو اب کیجی تو میں نے باتوں باتوں میں اس میں ایڈ کر دی بینڈیاں تو اب میں بینڈیوں کو بھی فرائی کرتی رہوں گی اتنا نہیں فرائی کرنا کہ اس کا لیس پورا ختم ہو جائے اس کا فائدہ نہ دیں جب ہم بینڈی کھا رہے ہیں تو بینڈی کا فائدہ بھی تو اٹھائیں جو اس میں قدرتی لیس ہوتا ہے اس کا فائدہ تو یہ جی ہماری سری بھی بن رہی ہے ایک طرف ہم آپ کو آج صرف بینڈی کی ریسپی دیں گے سری تو دو تین بار آپ کو الگ الگ سٹائل میں سکھا چکے ہیں اب میں نے پیاز اور بینڈی کو مکس کرنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے اس کا بینڈی کا لیس ختم نہیں کرنا اگر ایسا ہوتا تو میں پہلے بینڈی فرائی کرتی اور اس کا لیس ختم کرتی مگر مجھے اس سے پورا استفادہ اٹھانا یعنی پورا بینیفٹ لینا ہے بینڈی کا جی ہاں کیونکہ بینڈی بہت ہی فائدہ مند ہے چلے جی یہ باتوں باتوں میں پیاز ہماری ہلکی سی گولڈن کلر پر آگئی ہے تو اب اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالا تو یہ بینڈیوں نے تو آئل سارا ہی اپنے اندر ابزورف کر لیا تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جتنا آئل میں زیرے پر ڈالوں گی تاکہ زیرہ ہمارا تھوڑا سا تھوڑا سا کرک ہو جائے چلکھنے لگے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون جی جی پیسٹ زیرے کو ہمیں کالا یا براؤن یا گولڈن کچھ بھی نہیں کرنا بس ہلکا سا سوتے کرنا ہے زیرے کا ہی ٹیسٹ آئے گا تو ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا زیرہ اور ون ٹی سپون میں نے ڈالا جی جی پیسٹ ون ٹی سپون میں نے جی جی پیسٹ ڈالا اس کو مکس کیا اچھے سے ہم لاسٹ ویس میں ادھرک بھی اتنا سارا گریٹ کر کے ڈالیں گے تاکہ جس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بینڈی بادی کرے گی یا گیس ہوگا تو وہ نہیں ہوگا یہ آپ کھا رہے ہیں کوک ویتریانہ سے بھنڈی فرائی توہ والی بھنڈی مسالہ بھنڈی تو اب میں نے دو ادھر ٹیماتر گریٹ کر کے ڈال دی گریٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے پلس جو ہمیں ٹیماتر سے بھننے بھننے میں ساری اس کے ہم وائٹیمنز نکال دیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں میں نے اس میں حلدی نمک ڈالا اور لال میٹس پی سیوی ڈالی اب میں ٹیماتروں کو بھی اچھے طرح سے مسالے کے ساتھ بھون لوں گی ٹیماتر کے گریٹ کے وے ٹیماتروں کو اب لاسٹ میں میں ان سب کو ملا دوں گی مکس کر دوں گی بھنڈی کو بھی پہلے پیاز اور بھنڈی میں فرائی ہوئی تھی اب ساتھ جیجی پیسٹ کے ساتھ اب ساتھ میں ٹیماتر گریٹ کیا ہوا اور کسی بھی لال میٹس خلدی اور نمک سمپل انگریڈین سے بن رہی ہے کوک فترہانہ میں آج تووہ مھنڈی جی ہاں تو چلے جی اسے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس پر ڈالیں گی گریٹ کیا ہوا ادرک اور اس کو کریں گے کورس اچھی طرح سے میں ٹیماتروں کو بھون رہی ہوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی گریٹ کیا ہوا ادرک ہے آپ کو چل کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے گریٹ کر کے ڈالا ہے جس طرح سے آپ کو پسند ہو اس طرح سے گریٹ کیا ہوا ادرک مکس ہو جائے گا مسالے میں آپ کے موہ میں نہیں آئے گا اور اس کو آپ کو فائدہ بھی دے گا میں نے اسے لیڈ لگا کے کور کر دیا تقریباً دو سے تین منٹ میں نے اسے کور کر کے رکھا اب لیڈ ہٹ آئی ہے میں نے اسے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تووہ بھندی کی ریسپی پسند آئے مسالے والی تووہ بھندی کی تو لائک دیجئے اور شیئر کیجئے فرنڈز میں اور فرنڈز کے فرنڈز میں تو چلیں جی یہ تو ہماری بھندی پٹا پٹ سے ڈیڈی ہو گئی اسے آپ گرم گرم پھلکوں کے ساتھ سرف کیجئے تو چلیں میں اب اسے کر رہی ہوں ریش آؤٹ یہ دیکھیں بھندیاں ہماری اسی شکل کی ہیں نہ ٹوٹی ہیں نہ پچکی ہیں اور نہ ہی ان کا کلر چینج ہوئے دیکھیں جی ریش آؤٹ کر دیا کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ دیکھیں جی توہے پہ بھی بھندیاں کتنی گرین گرین دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے کر دیا آئل بھی میں نے ہلکہ ہی رکھا ہے وہ نے بھندیوں میں بہت آئل لگتا ہے اچھلی ویوورز اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا مد بھولیے گا ضرور دیجئے گا فیڈ بیک کہ آپ کو یہ توہہ بھندی مسالے والی کیسے لگی اللہ حافظ